بسم اللہ الرحمن الرحیم تداد نو لاکھ ستاسی ہزار تین سو بائیس ہو گئی ہے جبکہ اب تک پچپن ہزار چار سو پندرہ سے زائد حالات ہو چکے ہیں امریکہ میں مزید ریاستوں میں لاپ ڈاؤن ختم کرنے کا آغاز ہو گیا ہے ریاستوں کے گورنرز نے انتباہی پیغام میں کہا ہے کہ زندگی تیزی سے معمول پر نہیں آسکتی اور کچھ جگہوں پر اب بھی پبندیاں رہیں گی برطانیہ میں میڈیکل پروٹیکشن سوسائیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ قومی سطح پر گھریلو تشدد کے واقعات میں متعلق ہیلپ لائن سے رابطے میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے حکومت سے کہا ہے کہ وہ ابا کے دوران گھریلو تشدد کے حوالے سے اپنے حکمتیں عملی بنائی برطانیہ میں چودہ خواتین اور دو بچوں کو لاک ڈاؤن کے پہلے تین ہفتوں کے دوران حلاق کر دیا گیا تھا یہ گیارہ سال کے دوران تین ہفتوں میں ہونے والی خواتین اور بچوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے اسی طرح گھریلو تشدد سے متعلق قومی ہیلپ لائن پر آنے والی کالز کی اور استعداد بھی معمول سے زیادہ تھی اسرائیل کے وزیر صحت نے کرونا کے بہران سے نبتنے میں ناکامی کے بعد مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں لوگ انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں نے چوتھی مرتبہ وزارت صحت میں نہ لوٹنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی بجائے اب وزارت تعمیرات میں اسرائیل میں مکانوں کے بہران سے نکننے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی قیادت کروں گا دوستو یہ بیان عالمی ادارہ صحت کو یہ دس بار دے چکا ہے اب اس نے پھر کہا ہے کہ اب تک حاصل کردہ تمام شواہد اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ کرونا لیبارٹی میں مصنوعی طور پر تیاری کے ذریعے نہیں بلکہ جانوروں سے منتقل ہوا ہے بہت سے طبی ماہیدین نے بھی ڈبلی ایچو کے اس نتیجے سے اتفاق کیا ہے طلبہ کے پہلے بیچ کی گیارہ مئیس سے کیمپس واپسی کے ساتھ ہی چین کی جنوب مغربی چھونگ چھنگ میں کالجیز اور یونیورسٹیاں جزوی طور پر کھڑ جائیں گی سینئرز میڈیکل کالجیز کے طلبہ اور میڈیسن سے متعلق لازمی مضامن پڑھنے والے طلبہ کا وہ پہلا بیچ ہوگا جو کیمپس میں واپس لوٹے گا چین نے چھوٹے کاروباروں کے لیے فنڈز کی سہولیات مزید بہتر بنانے کے لیے ٹیکس چھوٹ میں مزید چار سال کا اضافہ کر دیا ہے راہل گاندی نے کہا ہے کہ کرونا کو شکست دینے کے لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اسے بڑھا کر یومیاں کم از کم ایک لاکھ کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ کرونا کو ہرانا ہے تو اس کی ٹیسٹنگ کی اتعداد مجودہ چالیس ہزار سے بڑھا کر یومیاں کم از کم ایک لاکھ کیا جانا ضروری ہے راہل گاندی کا کہنا ہے کہ ہم جتنی جلدی کرونا مصبت مریضوں کی شنافت کریں گے اتنی ہی جلدی انہیں الگ تلگ کر دیا جائے گا اور ان کا علاج کیا جائے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کرونا مصبت مریض کی بروقت شنافت ہو جائے تو اسے الگ تلگ کرنے سے دوسرے لوگوں کو انفیکشن سے بجایا جا سکتا ہے ایک روز قبل ڈاکٹر مر مہن سنگھ نے بھی کہا تھا کہ کرونا کو ہرانے میں ٹیسٹنگ ہی فائدے مند ہے اس لیے اسے بڑھانا ضروری ہے عالمی ادارہ صحت نے بین الاقوامی برادری سے ایسے وقت امداد کی اپیل کی ہے جب افریقہ میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تداد تیس ہزار کے قریب پہنچ رہی ہے بعض افریقی ممالک میں ایک ہفتے کے عرصے میں متاثرین کی تداد میں ڈھائی سے تین گناہ کے قریب اضافہ دیکھنے میں آیا ہے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ افریقہ کا پیشتر حصہ ابھی اس وبا کے ابتدائی مراحل میں ہے اور ابھی طویل سفر تیہ کرنا باقی ہے کرونا کا پھیلاؤ جپان بھر میں بے گھر افراد کی مدد کی سرگرمیوں کو متاثر کر رہا ہے جپان میں ہنگامی حالت برقرار رہنے کی وجہ سے مزید لوگ روزگار سے محروم ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کیفے بند ہو جانے سے کئی افراد کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ایسے افراد ان خیراتی گروپوں کا رکھ کر سکتے ہیں جو ضرورت مندوں سمیت بے گھروں کو کھانا فراہم کرتے ہیں خوراک کی فراہمی رکنے سے لوگوں کو زیادہ مشکل صورتحال پیش آ سکتی ہے اٹلی میں کرونا کے باعث ہونے والے لوگ ڈاؤن کے مسوت اثرات سامنے آنے لگے ہیں اور حلاقتوں میں ممایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اٹلی کے وزیراعظم نے لوگ ڈاؤن کے مسوت اثرات سامنے آنے کے بعد عوام کو خوش خبری سنائی ہے کہ ملک بھر میں چار مئی کے بعد سے ہم لوگ ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کر چکے ہیں کیونکہ اب وبا تھمنا شروع ہو چکی ہے ملک بھر میں تمام سکول ستمبر سے ہی کھل جائیں گے سعودی عرب نے کرونا کے پھیلاو کے پیش نظر اندرونے اور بیرونے ملک پروازیں بدستور موطل رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ملک کے مختلف شہروں میں سخت لوگ ڈاؤن کر رکھا ہے جبکہ مسجد نبی اور خانہ کعبہ میں بعد جماعت نمازوں کی آدائیگی پر بھی پابندی آئید ہے کھانے پینے کی اشیاء کی ضروری دکانوں کے لیے لوگ ڈاؤن میں کچھ نرمی کا اعلان کیا تھا لیکن مکہ مکرمہ میں کرفیوں میں نرمی نہیں کی گئی ہے شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ کی زندگی اور صحیح سے متعلق جنوبی کوریا کی ایک اہم سرکاری شخصیت نے کہا ہے کہ کیم جونگ زندہ اور صحت مند ہیں کیم جونگ تیرہ اپریل سے ملک کے وانسن ایریا میں رہائش پذیر ہیں اس دوران کوئی مشکوک سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی دوستو چین اور جبانی میڈیا کیم جونگ کی زندگی سے متعلق مختلف دعوے کر رہے ہیں چین نے دعویٰ کیا ہے کہ کیم جونگ مر چکے ہیں جبکہ ایک جاپانی ریپورٹ کہتی ہے کہ وہ قومہ میں ہیں ایک چینی وزیر خارجہ کی بہتیجی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ایک نہائیت مضبوط ذریعے نے بتایا ہے کہ وہ مر چکے ہیں شمالی کوریا کی سرکاری میڈیا کے مطابق کیم گیارہ اپریل کے بعد عوام میں کہیں نہیں دیکھے گئے اب جنوبی کوریا کی ایک اہم سرکاری شخصیت کے بیان نے شمالی کوریا کے سربراہ کی زندگی سے متعلق تمام حیران کنداؤں پر تھنڈا پانی پھیتیا ہے اگر شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ کا انتقال ہوتا ہے تو اس صورت میں کون ان کی جگہ لے گا اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے کبھی کچھ نہیں بتایا گیا تاہم تجدیہ نگاروں کا خیال ہے کہ ان کی بہن کم یو جونگ مجودہ سربراہ کم جونگ کے بچوں کے بڑے ہونے تک اقتدار سنبھالیں گی سعودی عرب نے کرونا کے نوے لاکھ ٹیسٹوں کے لیے چین سے نو سو پچانوے میلین ریال کا معاہدہ کیا ہے چین کرونا ٹیسٹ کے لیے پانچ سو چینی ماہر اور ٹیکنیشن تمام تیبی سازو سمان مہیا کرے گا چین سعودی عرب کو ایک موبائل لیبارٹی بھی فراہم کرے گا جس سے روزانہ دس ہزار ٹیسٹ کیے جا سکیں گے دوستو سعودی عرب اور چین کے درمیان تیب آنے والا معاہدہ کرونا کے حوالے سے پوری دنیا کا سب سے بڑا معاہدہ ہے بہارت میں کرونا کے باعث ہوئے لاکڈان میں حکومت نے نرمی کا اعلان کر دیا ہے بہارت بھر میں دکانیں کھولنے کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے لیکن ملٹی برینڈ شاپنگ مال اب بھی بند رہیں گے امریکہ نے ایک جدید ٹیکنالوجی کا انکشاف کیا ہے جس کے ذریعے امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھنے والے ایرانی بحری جہازوں کو حرکت میں آنے سے پہلے ہی نشانہ بنا کر گرگ کیا جا سکتا ہے جان ہیٹن کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی اس بات میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اب کسی بھی کاروائی کا جواب دینے کا اختیار آ چکا ہے اگر ہمیں کوئی برا ارادہ نظر آیا تو ہمارے پاس محلق طاقت کے ساتھ جواب دینے کا حق موجود ہے اگر خلیج میں ایسا ہوا تو ہم اپنے دفاع کے واسطے جان لیوہ اور پیس ڈالنے والی قوت سے جواب دیں گے لگتا ہے دوستو کہ ایران بھی اس بڑک کا ٹھیک ٹھاک جواب دے گا پاکستان کراچی میں صدر الیکٹرونکس مارکیٹ اور موبائل مارکیٹ کے باہر پولیس نے تاجروں کو دکانیں کھولنے سے روک دیا جس پر سیکڑوں کی تعداد میں دکاندار جمع ہو گئے تاجروں نے پولیس پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مختلف مارکیٹوں میں تاجر موجود ہیں تاہم پولیس شٹر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہی شٹر نہیں اٹھے گا تو کاروبار کیسے چلے گا سندھ حکومت نے آن لائن کاروبار کی اجازت دی ہے لیکن تاجروں نے آن لائن کاروبار کا فارمولا مسترد کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ نوے فیصد ریٹیلر آن لائن کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے گاہک جب تک اشیاء یا چیزوں کو دیکھ نہ لے وہ خریدے گا کیسے قویت کی کابینہ نے بہارت میں مسلمانوں پر مظالم کی مضمت کی ہے قویتی کابینہ نے او آئی سی سے مداخلت کی اپیل بھی کی ہے تاکہ بہارت کے مسلمانوں کو مظالم سے بچایا جا سکے رمضان المبارک میں بھی بہارتی فوج کی بربریجت جاری ہے بہارتی اہلکاروں نے زلہ کلگام میں سرچ آپریشن کے دوران گولی چلا کر مقبوضہ وادی کے دو اور نوجوانوں کی جان لے لی لوگ ڈاؤن کے باعث اتوار کو بھی وادی بھر میں بندشیں نافذ رہی ماہ رمضان کے باوجود لاکھوں لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں بندشوں کے نتیجے میں کئی علاقے مکمل سیل کر دیے گئے ہیں جبکہ اس دوران گرفتاریاں بھی جاری ہیں ادھر نیو یار ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مسلسل لاک ڈاؤن اور محاصرے سے لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں متعدی بیماریوں کا مخصوص ہاسپٹل کازکستان میں تیرہ روز کے اندر تعمیر کر دیا گیا ہے سات ہزار مربع میٹر پر پھیلا ہوا یہ ہاسپٹل کزاکستان کے دار الحکومت نور سلطان میں تعمیر کیا گیا ہے دو سو بیٹس کے حامل اس ہاسپٹل میں تمام تر لازمی اور جدید ترین طیبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں ترکی میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد میں کمی واقعہ ہونا شروع ہو گئی ہے ترکی وزارت سہت کی جانب سے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو چھ جانی نقصان سے کرونا سے مجموعی جانی نقصان دو ہزار سات سو چھ تک پہنچ گیا ہے برطانیہ نے ترکی کی جانب سے کرونا سے نپنے کے لیے موصول ہونے والی امداد شعبہ طب کے ملازمین کے لیے پی پی ای سازو سمان اور برطانوی شہریوں کی ملک واپسی کے حوالے سے امداد و تعاون کا شکریہ ادا کیا ہے پاکستان میں جھانگارہ تھانے کے احسچوں کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ ان کی حدود میں دھوم دام سے ایک شادی رچائی جا رہی ہے جس پر پولیس شادی کے پنڈال میں پہنچ گئی پولیس کو دے کر براتی بھاکھڑے ہوئے پولیس نے نکاح سے قبل ہی دلہا حرون رند اور اس کے والد خمیسو خان رند کو حراست میں لے لیا ان کے خلاف لوگ ڈون اور ایک سو چوتالیس کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر لیا گیا وزیراعظم نارندر مدی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے رمضان کی اہمیت کا ذکر کیا اور کہا کہ رمضان خیر سگالی حساسیت اور خدمت خلق کی علامت ہے اور اس مہینے میں ہم کو پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے کرونا کا کہہ دنیا کے سامنے ہے تو اس موقع پر رمضان کو صبر و حمل خیر سگالی اور خدمت کے جذبے کی علامت بنایا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جب پشلی بار رمضان منایا گیا تھا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بار رمضان میں اتنی بڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ اس بار ہم پہلے سے زیادہ عبادت کریں تاکہ عید آنے سے پہلے دنیا کرونا سے آزاد ہو جائے اور ہم پہلے کی طرح جوش و جذبے کے ساتھ عید منائیں وزیر اعظم مودی نے مزید کہا کہ کوئی اپنی پوری پینشن انام کی رقم پی ایم کیرز میں جمع کرا رہا ہے کوئی کھیت کی ساری سبزیاں خیرات میں دے رہا ہے کوئی ماسک بنا رہا ہے ہمارے کسان بھائی بہنوں کو دیکھیں وہ ایک طرف اس وبا کے دوران اپنے کھیتوں میں دن رات کام کر رہے ہیں اور اس بات پر بھی فکر مند ہیں کہ ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے دوستو وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن وزیر اعظم صاحب خود مسلمانوں اور مقبوضہ وادی میں کیا کر رہے ہیں اچھا بن کر لوگوں کو دکھائیں تو لوگ بھی پھر آپ کو فالو کریں گے لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں اگر واقعی آپ لوگوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں اس معاملے میں سنجیدہ ہیں تو سب سے پہلے مقبوضہ وادی اور بہارتی مسلمانوں کی بددعاؤں سے بچیں پھر دعاؤں کی بات کریں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ